میں ہوں محمد بلال اختفار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجک انالیسز گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل اسد محمود جو دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں اور پاکستان آرمی کے اندر سرب کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں دوستو قوموں کے اندر اروج و زوال آتا رہتا ہے اور اروج کے بعد زوال آنا انما الاسر یسرہ فا انما الاسر یسرہ یعنی کہ ہر سختی کے بعد نرمی ہے اور ہر سختی کے بعد بے شک نرمی ہے بات یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں اور دوبارہ ان غلطیوں سے اجتناب کرتی ہیں جبکہ جو جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس ایسیلپ بٹ دوز ہو دونٹ ٹیک لیسن فرم در ہسٹری دیار کنڈیمٹ تو ریپیٹٹ تو آج سولہ دسمبر ہے اور سولہ دسمبر جو ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ہمارے لئے بہت تقلیف دے دینا ہے ایک واقعہ نائنٹین سیمٹی ون کے اندر آیا جس وقت پاکستان جو ہے وہ دو لفت ہو گیا اور اس کے بعد ایک واقعہ دو ہزار چودہ کے اندر پیش آیا جس میں ہمارے معصوم بچے جو ہیں ان کو بڑی بے رہنی سے شہید کیا گیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کے اندر جو بیس ملتی ہے وہ ایک ہی طرف جاتی ہے جو کہ ہمارا مشرقی ہمتایا ہے بھارت اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک کچھ غلط پرسیپشنز ہیں جو پھیلائی گئی ہیں پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر کیونکہ ہمیشہ ورزن ہوئی لیا جاتا ہے جو فاتحہ کا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان اور ایس پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اس کے درمیان پچیس سو کلومیٹر ہمارے دشمن کا علاقہ تھا یعنی کہ جو بیس اور ایریا آف آپریشن کے درمیان پچیس سو دو ہزار سے پچیس سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ایک مسپرسیپشن پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان کے وہاں پہ کوئی نائنٹی ایٹ تھاؤنڈ جو ہے کرپس تھے یہ تو کوئی غلط ہے پاکستان نے پارٹیشن کے بعد سے وہاں پہ ایک ڈویین آرمی رکھی ہوئی تھی ایک ڈویین کے مطلب ہے دو برگیر اور اسی طریقے سے آخری وقت تک ہمارا ایک سکارڈن وہاں پہ سیبرز کا کھڑا تھا اور کوئی دس سے بیس کے قریب گن بولز تھے پاکستان آرمی نے جب یہ آپریشن سیٹلائن شروع ہوا سیونٹی ون کے اندر اور یہ نظر آنا شروع ہوا کہ انٹریہ جو ہے وہ پنگے بازی کی تیار ہے وہ انٹریوین کر رہا ہے تو اس کے بعد دو ڈویین بیجے وہ بھی اپنے ہیوی جو آمز تھے توپیں اور ٹینکس جو تھے ان کے بغیر سیویین پلوٹس میں آتے تھے کیونکہ انڈیا نے گنگا کا ایک ڈراما رچایا اور ہم مجبور تھے کہ پی اے اے کے جہازوں کے اندر ہمارے پاڑھی پہلے سری لنکا جاتے تھے سری لنکا سے پھر وہ ادھ جاتے تھے تو کل ملا کے پاکستان کی وہاں پہ جو ایکٹیف سٹرنٹھ تھی پاکستان آرمی نیوی ائر فورس کی وہ پچیس چھبیس ہزار سے زیادہ نہیں تھی لیکن اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ پولیس بھی تھی جو آپ کے پیرا ملٹری فورسز تھی ان سب کو بھی ملا لیں تو یہ کچھ چالیس سے پچاس ہزار سے قریب تھی باقی سیویل ایڈنسٹریشن تھی لیکن دشمن نے اس کو نائنٹی ایک تھاؤزن جو ہے وہ بتایا اور ہم اتنے سادھا لوگ ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کل بھی انفرمیشن وارفیر کے اندر ہم نے مارک آئی اور ابھی بھی ہم مختلف معاملات میں ان کی انفرمیشن وارفیر کا شکار ہونے اسی طرح ایک اور میں بات بتاتا ہے چلوں کہ انڈین خاص طور پر میڈیا اور انڈین سرکار نے یہ کہا کہ لاکھوں اور عورتوں کی اسمت دری ہوئی اور قتل ہوئے تین لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے یہ بھی جھوٹ ہے اس کے اوپر کچھ دن پہلے کچھ سال پہلے شرمیلا بھوسین جو کے گرانڈ ڈاٹر ہیں سوباش چندر بوس کی اور اس وقت ہاورڈ یونیورسٹی کے اندر وہ سینئر ریسرچر ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ سب انڈین ورجن ہے اور اس قسم کی کوئی ایٹروسٹیز نہیں ہوئی کوئی ظلموں سے تم نہیں ہوا آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں کرنل صاحب کو اس کے دعوت دیئے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے پہلے ہم بات کریں گے سیونٹی ون کی وار کی اور اس کے بعد ہم پشاور ایپی ایس اٹیک کے بارے میں بات کریں گے کیا کچھ ہم نے سیکھا اور ہم آگے اس چیز کو روکنے کے لیے کتنے تیار ہیں تو ویلکم ٹو دا شو سر اسلام علیکم ویلکم اسلام میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اکتر کی جنگ آج بھی ایک زخم ہے میرے والد صاحب خود آرمی سے ریٹائر ہو رہا وہ کہتے ہیں اس وقت پی ایم ای میں تھے اور وہ کہتے ہیں اس دن کوئی آنکھ نہیں تھی جب یہ واقعہ آیا تو کوئی ایسا کیاڈٹ نہیں تھا جس کے کمرے سے رونے کی یعنی کہ افسوس نہ میں کی حالت میں نہ ہو غم کی حالت میں نہ ہو ایک ہم نے غم اٹھایا ہم نے اس کے بعد کیا سکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو باری مچ ایک تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں ویلکوز میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں اور آپ جو ہے اگر بیٹ میں چند پروگرام ایسے ہم کر سکیں اور وہ اس گوئنگ ٹو بی بینیفیشل ویلکوز اٹلیس ہم ریالیٹی پہ تو بات کر سکتے ہیں ہم سچ پہ تو بات کر سکتے ہیں جو کہ انفرچنیٹلی ہمارا جو مین سٹرین میڈیا ہے آپ نے آج دو چین چیزیں کی انسیمٹی ون کی بارے میں اور پھر آپ نے کچھ فگر ورک کی بات کی میں بلکل آپ سے متفق ہوں جس کو کہتے ہیں نا کہ پروپیگنڈا جو ہے یعنی کہ آپ جھوٹ بولیں اتنا جھوٹ بولیں اتنا پروپیگیٹ کریں کہ وہ لگے کہ سچ جو ہے وہ کہیں چھپ جاتا بیچ میں اور جو پروپیگنڈے کے اندر جس طرح کے افیکٹس بگرز اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں بلکل وہ اسی طریقے سے ہو جائے ابھی جب انڈیا کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تعلقات چھپ تھے تو بنگلہ دیش اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ٹوٹل کوئی سوزہ سو کلومیٹر ٹوٹل بیچ میں انڈیا کا ایریا آتا تھا لیکن جب وہ بند ہو جاتا تھا تو پھر آپ جب پورا چکر لگا کے جاتے تھے تو ایٹی یوز تو کراس مور دن ٹو اینڈ ہاف تھاوزنڈ کلومیٹر ایک تو یہ آپ سب پتا ہونا چاہیے جو دوسری چیز ہے پاکستان کی جو بورڈر لگتی ہے انڈیا کے ساتھ ٹوٹل اب اپنے اس ویسٹ پاکستان کی پاکستان کی بات کرتے ہیں دیٹیس ترچی چو ہنڈڈ کلومیٹر اور جب آپ چلے جاتے ہیں ایسٹ پاکستان کی طرف ہے اور بنگلہ دیش تو دیٹیس فورٹی فور ہنڈڈ کلومیٹر کا بورڈر تھا سارے کے سارے جو کہ انڈیا کے ساتھ لگتا تھا تین سائٹ پہ اگر فور ہنڈڈ کلومیٹر کا بورڈر ہو تو اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے ویسٹرپس دو یو نیڈ اب میں جب میڈیا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کی جب میں نے پانچ سار پہلے تو ہم اکثر دیکھتے چلی آتے تھے کہ تیرانویں ہزار فوجی جنگی قہدی بنے ہوئے تھے اور یہ ہوا اور وہ ہوا دیکھیں پہلے ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ جو سیمٹی ون کے اندر جو کچھ ہوا یس اٹ واز آر ڈیفیٹ یو کال اٹ او ملٹری ڈیفیٹ ای نیشنل ڈیفیٹ ار اوور آل پلٹیکل ڈیفیٹ آپ جس طرح بھی کہہ لیں ایک قوم نے شکست کھائی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کوئی گھر ہوتا ہے یا کوئی ملک ہوتا ہے جب تک اس کے اندر کے لوگ سپیس کریئٹ نہیں کرتے انوارمنٹس ایسی نہیں آتی کہ جب بہار کی قوتیں اس کے اندر آکے مداخلت نہ کریں تو کسی کی جورت نہیں ہو سکتی کہ کسی کو کوئی ڈسٹرپ کر سکے فورٹی سیون آگست سے لے کے اور دسمبر اگر سیمٹی ون تک کی بات کرتے ہیں میں مجھے کہنے دیجئے گا کہ ہم نے اپنے جو بنگالی بھائی تھے ہم نے ان کو مینیل سمجھا ان کو ہم نے چھوٹا سمجھتے تھے یہ ویس پاکستان کے جو لوگ بیٹے ہو تھے چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر تھے ایون چاہے وہ ملٹری کے اندر تھے ایون چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر تھے اور یہ یہ ان کے اندر یہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ احساس محرومی ضرور تھا آپ یہ یقین رکھئے کہ 1947 سے پہلے جسے اگر جدو جہدے ازادی کی بات کرتے ہیں تو اگر ویس پاکستان کے لوگوں نے بھی اتنی محنت کی تو ایس پاکستان کے جو ہمارے بھائی بہن تھے انہوں نے بھی اسی طریقے سے میں سمجھتا کہ قربانیت نہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ویس پنگال سے اس پنگال کی طرف میبی ہجر تھوڑی سی کم ہوئی ہو لیکن ون کانٹ سے ایک نیجی نہیں وہ کسی طرح کا اور کوئی اکلیاس سے ایشیو تھا خرابی ہے تو میں در اکلیاس سے آئی نا اگر وہ سنگل سیم اس کو دیکھو تو سب سے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آتی ہے کہ زبان کی بات ہے اگر سوہ چار کروڑ کی عبادی ان کی 47 کے اندر اور ہماری عبادی بیس پاکستان میں سوہ تین کروڑ کی ہے ایڈ وی سے کہ جنہیں اردو جائے وہ ہمارے قومی زبان ہوگی تو خرابی تو بسیکلی یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں سے وہ لوگوں کے اندر ڈس کانٹنٹ میں آئی یہ سوہ چار کروڑ کی عبادی کو آپ کہہ رہے جو کہ نہیں اس کا تو رائٹ نہیں سوہ تین کروڑ پھر اب یہ اچھا اس میں یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ جو اگر ڈیولیپمنٹ ویس پاکستان کے اندر ہو رہی تھی وہی ڈیولیپمنٹ آپ نے ایسٹ پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہوئے دیکھیں سو ون کانٹ سے کہ نہیں جو نہیں وہ ہر چیز ہے ہر ڈیولیپمنٹ ویس پاکستان میں تھی ایسٹ پاکستان میں تھی آئی ڈانٹ بائی دیکھ لیکن یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہم تھوڑا سا ان کو پیچھے رکھتے تھے چاہے سرکاری نوکلیون کی بات آتی ہے چاہے ان کو عدے دینے کی بات آتی ہے سو ما شو کین یو امیجن 1962 کے اندر اکثر کورٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں تو سو کیبنٹ جو آپ کے پاکستان کی ہوتی تھی اس میں بارہ وزراہ ہیں گیارہ جو ہے ویس پاکستان کے ایک ایسٹ پاکستان کا وہ آج سے دیس ایسٹ نوٹ ایکسپٹیبل اب اگلی چیز کرتے ہیں دیکھیں جب آپ پولیٹیکل ڈویین آپ کے ملک کے اندر آتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ایک لحاظ سے آتی ہے اور پھر ایسے لوگ اور ایسے پولیٹیکل میں ان کو لیڈر ابھی بھی نہیں مانتا ایون زلفقار علی بھٹو کبھی آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے پولیٹیکل امبیشنز ہوتی ہیں اور ذرا بیک گرونڈ دیکھے جا زلفقار علی بھٹو کا فرم ویر ہی سٹارٹڈ آف کس کس طرح کے وہ شخص خط لکھتا رہا ہے کیسے آ کے اس نے ایوب خان کو جوائن کے میں تو کہتا ہوں ایوب خان کی یہ کوہتا بھی نہیں ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ایک شخص ایسا تھا کہ اس کو اپنی چکنی چکنی باتوں کے اندر لے کر آ گیا اور پھر جس طرح کہ اس نے اس کے لائف چلائی مقصد میں اس کو تھوڑا سے شورٹ کرتا ہوں یہ جو ڈیویلپ سیچویشن ہوئی ہے بلکل اس میں آپ شیخ مجیب کو بلکل دوش دے سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے جارہاں ذمہ داری آتی ہے جب ریکشن ہو گئے تھے اور ایک سو ساٹھ سیٹیں اگر عوامی لیگ نے لے لی تھی میں بلیب کرتا ہوں کہ عوامی لیگ کا رائٹ بنتا تھا کہ وزیر آزم ان کا ہوتا اور متحدہ پاکستان کو لیڈ کرتا اور یہ یاد رکھے گا کہ جب آپ شیخ مجیب کو پاکستان کا پرامنسٹر بناتے سٹیل آئی بلیب کہ سیچویشن ہو سکتا کچھ اور ہوتی اور اس کے باوجود آج کے دن تک بھی شاید ہمیں کٹھے ہوتے لیکن جب نیتوں کے اندر فطور ہوتا ہے جب آپ ایک ایسے ڈیزائن کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جو وہاں جائے گا اور ریشنس سمبلی اٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے کون کہہ رہا ہے زلفقار علی بھٹو جس کی ایک آسی سیٹ ایک لحاظی آئی تھی ایک سو اٹیس میں سے آگے چلیے گا سر آپ کو کہ جی ملک کے اندر دو پرانگیسٹر ہونے چاہیے دن کہ جی نہیں آپ ادھر اور ہم ادھر کے نعرہ بھی تو زلفقار علی بھٹو نے لگایا تھا سو دیز وار دی انوارمنٹس اور اس کے اندر ہوا پھر کیا وہ ڈس کانٹینٹمنٹ ایک لحاظ سے آئی پرابلم شروع ہوگی انڈیا کو موقع مل گیا آپ کے ملک کے اندر حالات ایسے تھے مکتی بانی کو تیار کرنا شروع کیا پھر ہمیں مت بھولیے کہ جب یو ٹو کے تیارے مطلب اڑان بھرا کرتے تھے جس کو ہم ایسی کہہ سکتے ہیں فلائی کرتے تھے بڑا بیر سے تو آفتال کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا اس کا پیپ بیک تو کرنا تھا چاہے آپ کہہیں کہ خورشیف نے پشاور کی اوپر یہ اسلامباد پر سرخ دارہ لگایا تھا تو اس نے بھی سارے پوری مکمل سپورٹ رشیا کی تھی میں آپ سے یہ بتاؤں رشیا نے ان کو ویپنز دیا ان کی ٹیننگ کے اندر انڈیا کے ساتھ ساملتا سو مچ سو یہ آپ کہتے ہیں نا کہ جب اکھلیجے اوورال ایرابیان سی کے اندر رشن نیوی سی بلوکٹ کے اندر پر چلے گئے تھے انڈی سیڈ کے کوئی بلکی اگر نیوی آئے گی تو بیسیکلی ہم اس کے ساتھ جو ہے لڑائی کر رکھ لیتے آرہی ہے کہ رشیا کہہ رہا تھا پھر آپ آگے دیکھیں اڈتیس اڈتیس ہزار ٹوٹل ایڈ دی میکس آپ کی فوج وہاں پر تھی اس سارے قضیعے کے اندر آپ کے پانچ ہزار جی سیوز یا سول جز آپ کے شہید ہوئے کوئی دو ہزار کے قریب جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اکتیس بتیس ہزار جو لوگ تھی ٹوٹل جو آپ کی فوج تھی اس نے اتھار ڈالے اب نو میں یہ کہہ سکتا ہوں چاہے وہ اکتیس ہزار ہوں تو چاہے وہ ساٹھ ہوں چاہے وہ ناٹی تری تھوزن ہو بیسیکلی تو ڈیفیٹ ہے تو ڈیفیٹ ہوتی اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ تری ہوں تری تری چھتیس ہزار کی فوج ہو فورٹی فور ہندر کلومیٹر کا بارڈر ہو آپ کی سٹین جو ہے وہ مطلب 50 کا تقریباً یہ جو ہے وہ ریشو آتا تھا تی اگر اگر اس کو دس پہ لے جائیں یا بیس پہ لے جائیں ایوز اگر ساری چیزیں دنیا کی کوئی آرمی اس طریقے سے لڑ نہیں سکتی تھی کسی طرح کا کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اب بات ہی آتی ہے جس جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے میں یہ تو کہ سکتا ہوں ہم 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 نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے کسی طرح کا کوئی سبق نہیں سیکھا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلکل نینٹی سیمٹی وان کی انوارمنٹ سپرائی ٹو نینٹی سیمٹی وان یہ سیمٹی میں جو الیکشن ہوئے تھے اور جو ملک کے اندر سیچویشن تھی وہی آپ پاکستان کے اندر نظر آت اگر انڈیا کو یہ ذرا سا بھی پتہ چل جاتا کہ ہم ہر چیز میں پاکستان کو بلکل اوورن کر جائیں گے وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے آپ پر اٹیک کرنے میں انڈر سٹینڈ کے سامنے کون ہے سامنے اس کے وہ فوج وہ ائر فورس اور وہ نیوی ہے ان کا دماغ چلتا ہے وہ اس وقت بھی میڈیا پورا مطلب آپ ویسٹن میڈیا کی امریکن میڈیا کی بات کریں انہوں نے ایسا جال بنایا کہ پوری دنیا میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں پاکستان جو بڑا غاسب ہو گیا ویسٹ پاکستان بڑا بڑا ظلم کر رہے ہیں ان کی فوج بڑا ظلم کر رہی یہ سارا کچھ تو بنگالیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں and you trust me میں بتاؤں یہ بالکل غلط ہے دیکھیں آپ جب جنگ کے اندر ہوتے ہیں کوئی سولجر وہ ہماری مائے بہنے پیٹیاں ہیں وہاں پر do you it is next to impossible اور ہمیں اس کو اتنی ہی سٹینٹ کے ساتھ میرا خیال اس کو نگیٹ کرنا چاہیے کسی چیز کے پر ہم اس کو پر ایک رہی سے جانا ہے وہ تو کر دیا اس وقت تک کی بھی جو آرمی جیسے تھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو خدا نہ خاصتہ کا مرالٹی کے کوئی غلط سبق دیئے گئے تھے آرابود سے کہ ان کے نظروں کے اندر یہ تھا کہ نہیں آپ نے اپنے بنگالی بھائی بھائنوں کو نقصان پہچھا رہا ہے nothing of that kind جو آپ کے اوپر اتھار اٹھاتا ہے مکتی بھائنی کا جو شخص ہے ہو کم وہ تو انڈیا کی بحث کے اوپر کام کر رہا ہے how do you say کہ نہیں آپ نے ایک لیاس ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا تھا but other than that I am not going to buy it اور یقین مانے بلکل آپ نے ایک خاتون کا ریفنس ہے جنہوں نے بھوک لکھی اس کے اوپر it is all indian propaganda جی جی آپ نے آپ نے بہت کچھ سہی کا جو حالات وہاں پہ تھے آپ نے صحیح اس کی منظر کشی کی لگیا ہمارے آج کا اشو کا جو مین ہے اس پہ یہ کہ ہم نے کیونکہ strategic analysis book کے حوالے سے نام کے حوالے سے ہمارے ہم نے کیا سبق سکھا ایک تو آپ نے پھر ہی ذکر کیا information warfare کے اندر they were much superior انہوں نے جس طریقے سے جھوٹ تلایا اور ابھی آپ دیکھنے جو وہ euro disinfo نے جو indian chronicles کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے ہم کیا سیکھیں ہم شاید اس چیز میں نہیں لیکن دوسری طرف ہم نے ایک امام اس کے بعد بنا لیا اور اس کے بعد بھی انشورڈ کے جہاں پہ ان کی quantity زیادہ ہے تو quality wise ہم much superior ہوں اور جو ہم نے پھر دیکھا ایٹی سکس میں دیکھا برا سٹیک کی پھر operation پورا کرن جو قریب ہی ہے کارگل کے اندر بھی ان کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ international border cross کر سکے انہیں پتا تھا کہ ان کا کس سے سامنا ہوگا اور سب سے جو زبدس بات جو ہے میرے خیال میں جو ان کی انہوں نے بڑی جو کی کہ جی cold start cold start پاکستان نے ازمن ہو کیا اور اس کے بعد ایک step آگے چلا گیا جو ہم نے پچھلے سال دیکھا ستائیس پروی کو جس طرح ان کو electronically jam کر کے troll کی ان کی اور بلکہ کچھ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ جو انہوں نے جو اپنا helicopter خود گرایا تھا وہ بھی basically ان کے system کو force کیا گیا تھا کہ یہ اپنے جو ان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ریڈار operators ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ پاکستانی helicopter ہے تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے جو ہم نے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے جو detection کی کافی حد تک ہم نے اسے checkmate کیا اور جس کی میں نے مثال دی cargill war کے اندر بھی ان کی حمد نہیں پڑی وہ بھی اگر وہ request نہ کرتے کلنٹن کو اور ہماری طرف سے unilateral ceasefire کا ہماری political leadership اعلان نہ کرتی تو شاید ابھی کچھ جو تاریخ ہے وہ different ہوتی اسی طرح ہم نے دیکھا پورا کرم کے اندر انڈیا بہت ہی شد و مد کے ساتھ آیا لڑنے کے لیے اٹھارہ سو بندے مروائے snake bites منورز کے اندر بیماریوں سے اور اس کے بعد وہ بڑ گو کر گیا دوہزار نو کے اندر ان کی حمد نہیں دوہزار سولہ کے اندر بھی اگر ڈی جی آئی ایس پی آر لے کے جاتا ہے اور انڈیا کا مزار کوڑا ہوتا ہے اور ڈاؤن لیکس نہ ہوتی تو ہم situation کچھ اور ہوتی شاید 23 اور 26 23 2019 کا موقع ہی نہ آتا اور 2019 کے اندر بھی جو کچھ ہوا وہ کہتا ہے نا کہتے ہیں گھس کے ماریں گے تو وہ یہاں پہ آئے چوروں کی طرح رات دھائی بجے اور یہ ہمارے یہاں سے شاہین گئے دن کے اجالے کے اندر hit کیا واپس آئے اور کہا کر لو آپ بتاؤ چیک کرو ہمیں اور خود ان کا کرنل پروین سونی ان کے ملٹری لٹریچر فیسٹیول میں اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ ہمارے ایس ایوز بلکل جیم تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہاں پہ وہ واپس آ رہے اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ ابھی نندن بھی جب گرا تو اسے کوئی پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو دوستو ہم نے سیکھنا ہے اور ایک میں آپ کو پھر بات بتا دوں کہ سٹرونگ پاکستان مین سٹرونگ امہ پاکستان سے محبت کرو اپنے آپ کو فوکس کرو ہم نے جب مارک آئی ہے ڈی فوکس ہونے کی وجہ سے مارک آئی ہے فوکس کرو ہم سب اس انفرمیشن وارفیر کے زمانے میں اس ہائیبرڈ وارفیر کے زمانے میں اپنے ملک کے محافظ ہیں سپائی ہیں ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل سے سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگیے لائک کریں اور اپنے فیڈبیک سے ہمیں مطلع کریں مجھے اور کنل صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ